اصل میں ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا لمح فکریہ ہے جو اس وقت بڑی تیزی سے سرائیت کرتا جا رہے ہیں کہ مالی حالات خراب جب ہوتے ہیں تو بیرون ملک کی طرح رخ کرتے ہیں کہ بیرون ملک میں جا کے وہاں پہ کمالیں گے بھیج دیں گے اب وہاں پر جا کے بھی ملنا قسمت کا اور نصیب کا ہی ہے ٹھیک ہے وہاں کے مالی حالات اچھے ہونے کی وجہ سے حالات بہتر ہو جاتے ہیں لیکن بے شمار لوگ ہزاروں کی تعداد میں اگر نہ بھی کہا جائے لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ جو بیرون ملک میں بیٹھے ہیں جن کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ ٹکٹ دے کے اپنے اپنے ملک واپس آ جائے ٹکٹ کے پیسے نہیں ہے بے شمار لوگوں کے پاس رہنے کے لیے پیسے نہیں ہے کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے بیرون ملک میں بھی ایسا ہی ہے ایسا نہیں کہ خالی ایک ہی ملک کے اندر ایسا ہوتا ہے اور بہت ساری ممالک کے اندر کیونکہ ملنا ہے نصیب سے اور ملنا ہے قسمت سے میند اور مشکت شرط ہے بندے کی جیسے بہنہ نے گزارش کی ہے بتایا بہنہ نے تو ان کے بتاریاں کہ شوہر باہر گئے ہیں مالی حالات اچھے نہیں ہیں پیچھے سے کرز لے کے اپنے بچوں کی فیسیں پے کر رہی ہیں میں پوری دنیا کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں ہماری مشر کی بیٹیاں کیا ہیں کما بھی نہیں رہا پیسے بھی نہیں آرہے اپنے بل بوتے پر اپنے ذمہ پر لوگوں سے رشتہ داروں سے بہن بھائیوں سے عزیز اور کربا سے پیسے لے کے مشکت کر کے اپنی اولادوں کو پڑھایا جا رہا ہے اللہ میں ان بیٹوں سے اور بیٹیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا جو بعد میں یہ بات کہتے ہیں کہ ماما اپنے ہمارے لئے کیا کیا ہے پاپا اپنے ہمارے لئے کیا کیا ہے اس ماں کو پوچھ کے دیکھ کے جو کتنی منت کر کے مشکت کر کے رشتہ داروں سے کرز لے کے اپنا سمان بیچ کے اپنی چوڑیاں بیچ کے اپنے زیور کو بیچ کے اپنے بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہیں ایسی ماں بھی دنیا میں ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہماری مشر کی بیٹیاں ایسی ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ کی کرم نوازی سے خاص کر سرزمین پاکستان کے اندر ہماری بہنیں اور بیٹیاں اس معاملے میں بہت مخلص ہیں اپنے شہروں سے مخلص ہوتی ہیں بہت کم ایسے لوگ ضرور ہیں دنیا میں جو مخلص نہیں ہوتے لیکن زیادہ تر لوگ مخلص ہیں اس بیٹی سے گزارش ہے اللہ آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا صورت یاسین اور صورت مزمل کی تلاوت کی جائے صبح کے ٹائم فجر کی نماز پڑھ کے اور عشاء کی نماز پڑھ کے صورت یاسین ایک دفعہ صورت مزمل تین دفعہ صبح اور چار دفعہ شام کو لیکن صورت یاسین ایک دفعہ ہی پڑھنی ہے صبح بھی اور شام بھی نماز کی پبندی کریں اور اپنے شہر سے بھی کہیں کہ وہ بھی وہاں پر یہی صورت یاسین اور صورت مزمل پڑھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن پاک کی برکت سے انشاءاللہ ضرور کماہی میں اضافہ ہوگا اور بہتری کے اسباب پیدا ہو جائیں گے